السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے دوستو بہت سارے لوگ جو ہے محاوم کے بارے میں الگ الگ طریقے سے بات کرتے ہیں ونظر آتے ہیں جہاں ایک طبقہ ہے اس کی فضلت بیان کرتا ہے کہ محاوم بڑا پاک مہینہ ہے فضلت والا مہینہ ہے اس میں آپ کو نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے اس میں آپ کو زیادہ زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اس میں زیادہ زیادہ روزے رکھنی چاہیے اچھے اچھے کام کرنی چاہیے غریبوں کو دیکھنی چاہیے فقیروں کو دیکھنی چاہیے مسکینوں کو دیکھنی چاہیے حجد امام حسن حجد امام حسین اور تمام شہدہ کربلا کے نام پر آپ شربت پلائیں کھانا کھلائیں لوگوں کی پریشانی کو دور کریں ایک طبقہ یہ ہے کہ اس مہینے کی فضلت اور برکتوں کو بیان کر رہا ہے اور ایک طبقہ یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے لباس نہیں پہنی چاہیے فلاں کام نہیں کرنی چاہیے فلاں کام نہیں کرنی چاہیے بڑا عجب ماحول ہو گیا ہے کہ آج کل جس کو بھی دیکھئے وہ دین کی بات بتاتا وہ نظر آتا ہے اور سبق بتاتا وہ نظر آتا ہے یہ دین میں جائز ہے اور یہ دین میں جتنا جائز نہیں ہے حالانکہ ایسے ایسے کاموں کے بارے میں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جس سے دین کا اور اس کام کا دور دور کا کوئی رشتہ نہیں ہے جی ہاں کوئی تعلق نہیں ہے کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے اس طریقے کی بات کرتے ہیں اب بہت سارے لوگ دیکھیں نا ایک بات کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں نیا گھر نہیں بنانی چاہیے اب بتائیں نیا گھر اس مہینے میں کیوں نہیں بنانی چاہیے بے بنیاد بات ہے یہ جہالت بڑی بات ہے اس طریقے کی بیڑھنگی بات لوگ کرتے ہیں نظر آتے ہیں ارے محرم مہینہ ہے پاکس صاف کا یہ سب مہینہ تھوڑی نہیں ہے کہ اس کلڑ یہ کپڑا پہنے یہ کپڑا نہیں پہنے یہ کھانا کھائیں وہ کھانا نہیں کھائیں کا مکان نہیں بنائے وغیرہ وغیرہ یہ سب خرافات ہے اس طریقے کی باتوں کو نہیں ماننی چاہیے بلکل آپ کو جو جی کرے وہ کھانا کھائیے حلال چیز ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے آپ اگر مکان بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مکان بھی بنائیے شاندار مکان بنائیے ہماری دعا ہے کہ آپ کا مکان چل بن جائے اس کے بعد اگر آپ شادی بھی بھی کرنا چاہتے ہیں تو شادی بھی کریے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی ہاں تو اچھی باتوں کو آپ پھیلائیے بری باتوں سے خود بھی رکیے باز آئیے اور دوسروں کو بھی ایسی ویڈیو شیئر کر کے انہیں سمجھائیے تاکہ انہیں بھی صحیح معلومات حاصل ہو سکے السلام علیکم خدا